موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سرعام اور میں ہوں اقرار خواتینوں حضرات میں شراب پیتا ہوں میں جھوٹ بولتا ہوں اگر کوئی شخص ٹیلی ویژن پر آ کر یہ سچ کہہ دے تو یقین جانے اس ملک کے سارے شرابی اس ملک کے سارے جھوٹے اس کا جینہ حرام کر دیں گے اور ایک سچ بولنے کے جرم میں وہ شخص ساری زندگی کے لیے ناقابل اعتبار ہو جائے گا آج کے سریعام میں ہم کوشش کریں گے کہ سچ بولنے کی حمد اور سچ سننے کا حوصلہ پیدا کیا جا سکے مختلف سیاست دانوں کے سامنے ہم یہ سوال رکھیں گے کہ کیمرہ آن ہوتے ہی ان کے ذہن میں پہلا سچ کیا آتا ہے وہ یہ سچ کہہ دیں چاہے وہ سچ کتنا ہی تلخ اور کتنا ہی عجیب و غریب کیوں نہ ہو ہماری کوشش ہے کہ سیاست دانوں کی زندگی کے انتہائی سچے ترین دو منٹ آپ کے سامنے رکھ سکیں اور ہمارا آج کا سچ یہ ہے کہ ان میں سے بہت سے سیاست دانوں نے کیمرہ آن ہونے کے بعد کیمرہ بند کروایا سوال کے جواب پر غور و فکر کیا اور بڑی سوچ بیچار کے بعد اپنا سچ آپ کے سامنے رکھا پہلا سچ یہ تھا کہ جب میں نے سیاسی زندگی کے اندر غور و خوض کنا شروع کیا اس زمانے میں کمیونزم سوشلزم اور اسلام کی جنگ تھی یہ ساٹھ کی دہائی اور ستر کی دہائی کے اندر تو میرے پر جو سچ نکلا یہ پڑھنے کے بعد میں نے کارل مارکس کو بھی پڑھا فریڈرک اینجر کو بھی پڑھا جو زمانے کے کمیونسٹ لکھنے والے تھے مولانا مہدودی کو پڑھا بھی قرآن بھی پڑھا تو میں پہلا سچ جو مجھ پر اجاگر ہوا وہ یہ کہ یہ جو لا دین قوتیں اور جو نون ریلیجس قوتیں ہیں یہ سب جھوٹ ہیں اور میرا ٹلٹ ہوا اسلامی نظام حیات کے اوپر کی طرف اور یہ میری زندگی کے اندر ایک بہت بڑی چینج تھی جس کی بنیاد پر پھر میں آج تک یہ محسوس کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو اپنا نظریہ فکر ہے اور ویژن ہے اس کے اندر جدید اسلامی فلاحی ریاست تو وہ چیز میرے ساتھ آج تک لگی بھی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ریاست مدینہ نے جو انصاف کا پیمانہ بنایا وہ اور اس کے بعد علامہ اقبال کا امہ کا تصور اور شاہین کا تصور اور خودی کا تصور اور پھر محمد علی جلہ کا وہ سٹیٹمنٹ کہ اب پاکستان بن گیا ہے اب تم لوگ اپنے گرجوں میں جاؤ اپنے مسجدوں میں جاؤ اپنے مندروں میں جاؤ پاکستان کے لیے برابر ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ سچ ہے جو پہلا تھا سیاسی اعتبار سے زندگی کا پہلا تھا تو مجھے یاد نہیں جھوٹ بھی میں نے بولے ہیں بچپن میں بہت اور سچ بولنے پر مار بھی کھائی ہے کہ سچ بولنے پر بھی مار کھائی ہے جب صحیح صحیح بات رہ دی گئی تو بھی مار کھائی ہے بچپن کے اندر جو ماں باپ تربیت کرتے ہیں تو اللہ کا احسان ہے کہ محبت کرنے والے ماں باپ مجھے ملے اور سب کو ملتے ہیں اور سب اسی طرح سے تربیت کرتے ہیں حسیت مسلمان میرا یقین ہے کہ مجھے نہیں معلوم میرا اگلا لمحہ کیا ہے تو میں یقیناً اپنے لیے کسی حد تک کیا ہے اپنے گھر کے لیے کیا ہے اپنے اہل خانہ کے لیے کیا ہے مگر میں شاید اپنے ملک اور اپنے معاشر کے لیے وہ کچھ نہیں کر سکا جو مجھے کرنا چاہیے ان فراج صور پہ آپ شاید چیریٹی کر سکتے ہوں میں انجیوز میں بھی رہا ہوں مگر جب لوگوں کی تقدیر بدلنا ہو تو اس گروپ اس جتے ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو جائیں جو آپ کے دانشت میں بہترین لوگوں جو لوگوں کو زندگی کی سہولتیں پہنچاتے ہوں اور میرا ذاتی یہ ایمان ہے اور یقین ہے کہ قرآن مجید فرقانی امید مکمل ذابطہ حیات ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو نافذ کرنے کے لیے اور اس کے جو حصول ہیں قوائد ہیں اس کو نفاظ کرنے کے لیے انسانوں کے پاس یہ کتاب بیجا ہے ہم خود غرض لوگ ہیں میں اکثر دیکھتا ہوں تو ملک کے لیے شاید ہم بہت کم سوچتے ہیں دوسروں کے لیے کم سوچتے ہیں ہم ہر وقت اپنے دولت کے امبار کے لیے ہمارے لوگ سوچتے ہیں اور پھر اب زیادہ اس لیے بھی ہو گیا ہے کہ کچھ لوگوں نے سیاست کو گین سمجھ رکھا ہے دولت کمانے کا ذریعہ سمجھ رکھا ہے اختدار اور دوسروں پر دھانس اور دھاندلی کرنے کا ذریعہ سمجھ رکھا ہے جبکہ ہمارے ملک میں وہ تمام پوٹنشل ہے وہ تمام خوبیاں ہیں اور جب میں سوچتا ہوں کہ دس لاکھ لوگوں نے اپنی شہادت سے پلیچ کیا تھے اس آزادی کو اور دو سو سال کی غلامی کے بعد جب ہمیں آزادی ملی تو اس آزادی کو برخرار بھی رکھنا میرا فرض ہے اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو ہمیں صحیح سراطم مستقیم پہ نہ صرف زبانی بلکہ دل سے احد کریں کہ ہم اس پہ آگے بڑھیں اللہ وہی کرے جو پاکستان کے لئے بہتر ہو جو ہم سب کے لئے بہتر ہو پاکستان زندہ بار سچ تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جتنے بھی لوگ کرپشن بدنوانی اور بدامنی کے خاتمے کی بات کرتے ہیں وہ اصل میں حقیقت میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سچ یہ ہے کہ ہم ہر آدمی چاہے وہ لیڈر ہو کارکن ہو سیاسی ملازم ہو افیسر ہو عددار ہو جو بھی ہے ہم ہر آدمی اپنے آپ سے شروع کریں گے اور اپنے آپ کو درست کریں گے اپنے اندر سے خودغرضی لالچ اور کرپشن ختم کریں گے شاید اس ملک میں ہماری خواہشات کی تکمیل ہو سکے گی مگر ہر شخص سچ یہی کہ سمجھتا ہے کہ دوسرا آدمی صحیح ہو دوسری پارٹی صحیح ہو دوسری تنظیم صحیح ہو مگر سچ یہ ہے کہ ہر آدمی میں اس کے حیثیت کے مطابق برائی ہے بدنوانی ہے کرپشن ہے بدامنی ہے اگر ہم ہر آدمی اپنے آپ سے شروع کریں گے اور حب الوطنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس ملک کی بقاہ کے لیے سچ پل عمل کریں گے اور سچ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو درست کرے گا ٹھیک کرے گا تو اسی کے نتیجے میں یہ ملک بدامنی بے روزگاری انرجی کرائسس اور تمام تر مشکلات اور مسئیبت سے اس ملک کو چھٹکارہ ملے گا اسی لیے ہم سب کو سچ پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے تب جا کر ہماری خواہشات کی تکمیل ہو سکے گی عوامی نیشنل پارٹی میں باچا خان بابا کی تحریک ہے اس کا تسلسل ہے اور باچا خان بابا سچ پر عمل کرتے تھے ان کا تعلق ایک جاگردار خاندان سے تھا لیکن انہوں نے جو کہا اسی طرح پوری زندگی گزاری انہوں نے اپنے پوری زندگی میں اپنا بوجھ کسی کو اوپر نہیں ڈالا وہ جہاں بھی جاتے تھے وہ اتنا وزن لے جاتے تھے جو ساتھ لے کر چل سکتے تھے وہ وہی کام کرتے تھے جو خود اپورٹ کر سکتے تھے وہ کسی پر بوجھ بننا نہیں چاہتے تھے اور اس معاشرے کو وہ درست کرنا چاہتے تھے اور ان کی عملی زندگی سے ثابت ہوتا تھا کہ یہ بندہ سچا ہے اس لیے کہ وہ جو کچھ دوسروں کے لیے چاہتا تھا یا دوسروں سے توقع رکھتا تھا اس نے وہ سب کچھ خود پر اپلائی کیا تھا کہا آپ سے کہ جو سیاسی زندگی اور ذاتی زندگی ہے نا وہ بطالق ہے میری جماعت اسلامی سے انیس سو سٹھ سٹھ میں جنہوں لوگ بھی تعریف کرتے ہیں نا جنہوں سراہا ہے کام کو کراک کی نظامت کو وہ سارا جماعت اسلامی کا کام تھا جباعت اسلامی کا رکھتا تھا تو پتا ہے کہ ہاں بنا تھا میں خانے کابل اور خانے کابل میں ہی اور مسجد دونوں جگہ پڑھوں میری حافظ جو ہے دونوں جگہ ہوا جنہوں نے کیا ہوگیا آپ سے مطمئن نہیں ہوگی نا اس لیے کہ آپ تو کچھ وار ایکسپرٹ کر رہے ہوں گا اس لیے میں نے کچھ اور کہہ دیا آپ سے اب یہ آپ اونیر کریں گے نا دیکھیں کہ لوگ بہت آپ کو نیٹ اپ اوہو کلیفون کریں گے دیکھیں سچ جو ہے وہ ذاتی زندگی یا سیاسی زندگی میں ہیلادہ ہیلادہ نہیں ہوتا ذاتی زندگی میں سچ زندگی میں یہ میں نے سیکھے ایکسپرینس کیا ہے کہ ایکسپرینس کی باتوں کو کوئی یاد نہیں کرتا جہاں ہزاروں لوگ جو ہیں وہ جو ہے وہ ایک منٹ کی دہشتگردی کے اندر جو ہے لکمہ اجل بن گئے تھے دیکھیں سچ جو ہے وہ ذاتی زندگی یا سیاسی زندگی میں ہیلادہ ہلادہ نہیں ہوتا سچ تو ایک ہی ہوتا ہے سچ جو تلک ہوتا ہے لیکن حقیقت ہوتی ہے آج کل ہم جیس دور سے گزر رہے ہیں الیکشن کا جو زمانہ ہے اس کا سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ ووٹ ایک قومی امانت ہے یہ قوم نے آپ کو ایک امانت دی ہے جس کا آپ نے صحیح استعمال کرنا ہے اپنے رشتے ناتوں مسلکوں سے اوپر ہٹکے اگر آپ نے اس ووٹ کو اپنے رائے دہی کے اس حق کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا یا استعمال ہی نہیں کیا تو یقیناً آپ نے اس امانت میں خیانت کی ہے جو قوم نے آپ کو دیا ہے ماں بطن ایک ماں کی طرح ہوتا ہے آپ ماں کی قسمت سوارنے جا رہے ہیں آپ نے ووٹ کا استعمال ریلیجیس لی کرنا ہے جیسے آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں وضوح کرنے کے بعد ایک ارادے کے ساتھ ایک جذبے کے ساتھ اسی طرح آپ نے گیارہ مائی کو ووٹ کی ادائیگی کے لیے بھی حق ارائدہی کے استعمال کے لیے بھی اسی طرح ریلیجیس لی امانداری کے ساتھ آپ نے جانا ہے اور تمام چیزوں سے ہٹ کے آپ نے ووٹ اس کو دینا ہے جس کو آپ نے سمجھنا ہے جو سب سے بہتر ہے اور جو ملک کے قسمت بدل سکتا ہے یہ قوم کا قرض ہے آپ پہ کہ آپ کو بالغ ہونے کے بعد جو یہ ایک حق دیا گیا ہے ووٹ ڈالنے کا یہ سوچ کے کہ آپ اس کا صحیح استعمال کریں گے کوئی معاف کیجئے اگر آپ انہیسہ نہیں کیا تو آپ نے امانت میں خیانت کی یہی آج کا سب سے بڑا سچ میرے نزدیک گیارہ کو آپ کے پاس سوائے سچ کے کوئی دوسری چوائیس نہیں ہے اس دن آپ جھوٹ کا سہارہ لے کے سچ کو جھوٹ میں تبدل نہیں کر سکتے اگر آپ نے ایسا کیا تو قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی تو آپ کے پاس صرف ایک ہی چوائز ہے وہ سچ کی ہے سچ وہ یہ ہے کہ آپ تمام رشتوں ڈالاتوں سے اوپر ہو کے ووٹ اس کو دیں جس کو آپ سمجھتے ہیں سب سے بہتر ہے جو میں سمجھتا ہوں سچ ہے ہمیشہ سچ میں نے بولا اور سچ کے وجہ سے بہت میں نے سیاست کے اندر نقصان اٹھایا سچ ہی بولوں گا ذاتی زندگی میں سچ زندگی میں یہ میں نے سیکھا ایکسپرینس کیا ہے کہ انسان کو شادی صرف ایک ہی کرنی چاہیے ورنہ زندگی برباد ہوتی ہے دوسرا سچ شاسی طور پر میں یہ کہوں گا کہ میں نے جو دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے مسکہ پولش کرنا سیکھا ہے جن لوگوں نے چمچہ گریہ کی ہیں جن لوگوں نے پیسہ بنایا ہے جن لوگوں نے کرپشن بنایا ہے ان لوگوں کو جو ہے موقع ملتا ہے آگے بڑھنے کا اور جو ہم جیسے لوگ جو سچ بولتے ہیں اور مسکہ پولش نہیں کرتے اور چمچہ گریہ نہیں کرتے لیڈرشپ کا وہ ہمیشہ سائیڈ میں رہتے ہیں تو زندگی میں یہ چیز میں نے سیکھا ہے کہ Always the boss is right لیکن یہ چیز بھی میں نے دیکھا ہے کہ جب آپ غلط بھی کرتے ہوتے ہیں تو جب آپ اگلے کو کنونٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ غلط بھی میرا سچ ہے تو وہ اسی بات کو سچ مانتے ہیں حالانکہ وہ سب دنیا جانتی ہے کہ وہ غلط ہوتا ہے تو زندگی میں یہ میں نے بہت کو سیکھا ہے آپ کا سوال سچ کے بارے میں ہے اپنے بارے میں اپنی زندگی کے بارے میں اور سیاسی زندگی کے بارے میں میں کیا سچ سمجھتی ہوں جہاں تک سیاست کا تعلق ہے میں قائد تحریک علتہ بھائی کی ایک ادنا کارپن تھی اور آج بھی ہوں اور سچ یہ ہے کہ جب سے میں نے اپنی تحریک متحدہ قومی مومنٹ میں قدم رکھا اور یہاں پہ کام کیا تو مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میں پچھلے پچیس برس سے عوام کی بہبود کے لیے ایم کی ایم جو بھی کام کر رہی ہے میں اس کا حصہ ہوں اور اس سے مجھے اندرونی طور پہ میں ایک سکون ہے ایک میرے دل میں جو ہے ایک اتمنان ہے کہ میں جو کچھ بھی کر رہی ہوں وہ عوام کی بہتری کے لیے کر رہی ہوں اور ایک چیز جو آپ سب کو اپنے سامنے رکھنی چاہیے کہ آپ جو بھی کام کریں وہ کمیٹمنٹ کے ساتھ کریں دل لگا کر کریں خلوص کے ساتھ کریں تو یقیناً آپ کو مایوسی نہیں ہوگی اسی طرح سے میری جو نجی زندگی ہے میں سمجھتی ہوں کہ اپنے بچوں کے لیے میری دعا ہے کہ وہ بھی اتنی ہی ان کی زندگی اچھی ہو جتنی میری تھی کیونکہ مجھے اپنی خاندان کی پوری سپورٹ حاصل ہے میرے بچے بہت اچھے ہیں میرے شوہر میرا بہت خیال رکھتے ہیں تو یہ آپ مطلب زندگی سے کیا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہی ہیں کہ آپ ایک اچھی زندگی گزار سکیں آپ کسی کو دکھ تکلیف نہ دیں آپ کسی کے لیے کچھ کام کر سکیں اور میں سمجھتی ہوں کہ میری زندگی کا سچ یہ ہے کہ میں نے جو بھی وقت اپنی پارٹی امکیم کو دیا ہے یا جو وقت میں نے اپنے گھر پر صرف کیا ہے میں اس سے مطمئن ہوں اور کاش کہ سب لوگ اسی طرح سے اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کر سکیں کہ توقعات نہ رکھیں اور اپنی طرف سے بہتر سے بہتر کام کریں تاکہ ان کو کبھی مایوسی نہ ہو چونکہ زمانہ تعلیب علمی سے میں امکیم سے یا اس کی طلبہ تنظیم اے پی اے میسے سے جڑا ہوں تو مجھے جب یہ سوال کیا گیا کہ میری ذاتی اور سیاسی زندگی میں کونسا ایسا کڑوا سچ ہے جو مجھے یاد ہے جو اُبرتا ہے تو چونکہ ذاتی زندگی اور سیاسی زندگی ایک دوسرے سے اس طرح گڑمڈ ہو گئی ہے تمہیں ایک سچ ہے جو پاکستان کی سیاسی زندگی میں ایک انتہائی کڑوا سچ ہے جس کو میرے دل نے کبھی خبول نہیں کیا تھا جب تک کہ میں خود سیاست میں نہیں آ گیا میں نے کہا یہ ایسا ہو نہیں سکتا اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے سن انیس سو اکتر کا جب میں چھٹی یا ساتھویں جماعت میں تھا جب پاکستان دو لخت ہوا تھا جب پاکستان تقسیم ہوا تھا جب پاکستان کے وڈیروں اور جاگرداروں نے پاکستان کو اپنی حوض سے اختدار کی بھیٹ چڑھا دیا تھا اور مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا تھا تو وہ ایک ایسا واقعہ ہے جس نے اور ایک ایسا کڑوا سچ اس کو آج بھی دل تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں لیکن یہ سچ ہے اور کڑوا سچ ہے آئندہ اگر پاکستانی قوم کو ایسے کڑوے سچ سے بچنا ہے تو پاکستان میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں فیوڈلزم کو ختم کرنا ہوگا بڑیروں جاگرداروں سرداروں سرمایہ داروں سے پاکستان کی سیاست کو آزاد کرانا ہوگا جو استحصالی اور موروسی سیاست ہے اس سے پاکستان کو نجات دلانی ہوگی اور متوسط اور غریب طبقے کے نمائندوں کو آگے لانا ہوگا تب کہیں ہمیں قومی زندگی میں ایسے کڑوے سچ سے نجات ملے گی بارہ مائی کے بعد انیس مائی کو ہم نے جب اپنی طرف سے کڑوہ سچنامی جب ڈی ویڈی جاری کی تو وہ آج تک اس انداز میں اس کو کسی نے ٹیک اپ نہیں کیا جو ٹپیکل سیاست دان کا ایج ہونا کہ یہ جب تک بدماش نہیں ہے جب تک جھوٹا نہیں ہے اٹھارا اٹھارا گھنٹے لوگ شیڈنگ ہو رہی ہے دیکھیں ذاتی زندگی میں تو ایسی کوئی چیز نہیں البتہ سیاسی طور پر میں یہاں دو واقعات کو دکھ کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح چیزوں کو ایگزیجریٹ کر کے دکھائے جاتا ہے بارہ مائی کے حوالے سے سب کو یاد رہتا ہے مگر بارہ مائی سے پہلے جو اس شہر کراچی اور صوبہ سندھ کے اندر جو بڑے بڑے انسیڈنٹ ہوئے ہیں جس میں پکہ خلقے واقعات سانے قضبہ علی گرڑ اس کی باتوں کو کوئی یاد نہیں کرتا جبکہ بارہ مائی کے بعد انیس مائی کو ہم نے جب اپنی طرف سے کڑوا سچ نامی جب ڈی ویڈی جاری کی تو وہ آج تک اس انداز میں اس کو کسی نے ٹیک اپ نہیں کیا جس میں ریالیٹی دکھا گیا کہ ایک طرف ڈپک کیا گیا جہاں جھوٹا پرپیگنڈا منفی پرپیگنڈا کیا گیا جب اس کی ریالیٹی کی بنیاد پر جو ہے وہ ڈی ویڈی دکھائے گی کم از کم اس کو اس اس واقعے کو جو ہے وہ انیس سال کم از کم نہیں لگنے چاہیے اور دوسرا واقعہ جو میں سمجھتا ہوں کہ غلط کوٹ ہوتا ہے وہ ہے نو اپنل کا سانیا کہ جہاں جھوٹ کے پرپیگنڈے کے بازار کے طور پر دکھایا تھا کہ جہاں وکلہ کو زندہ جلانے کا الزام جو لگا جاتا ہے تو اس پہ میں یہ واضح طور پر بتا دوں کہ جب وہ وکلہ اول تو جلے نہیں تھے اور اگر وکلہ تھے تو ان کی یقیناً کسی بار کے اندر کسی بائیسیت وکیل جاؤں گی کہیں نکے ریجسٹریشن ہوگی تو وہ ریجسٹریشن کہیں بھی موجود نہیں ہے نہ وہ وکلہ تھے وہ متحدہ قومی موومنٹ کے سپورٹرز تھے ہمارے کارکنان کی بھاویہ تھی جہاں سیویل ورک کے لیے وہ وہاں پر موجود تھے اور اس سانے میں جو ہیں وہ یقیناً شہید ہوئی جس کی ہم کھل کر مضمت کرتے ہیں جنہوں نے بھی کیا اللہ تعالیٰ ان کو اپنے کیفرے کردار تک پہنچائے گا مگر اس طرح کے منفی پرپیگنڈا بالخصوص جو لوگ پھیلاتے ہیں خاص طور پر وہ سیاستدان جو سیاق و سباق سٹ کے بات کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو مظاہرہ کرنا چاہیے سچی بات تو یہ ہے کہ اب تک جو ایک ٹپیکل سیاستدان کا امیج ہے اور میں ایک روایتی سیاستدان نہیں ہوں میں آپ کو پتا ہے آپ میرے دفتر آئے ہیں میں یہاں محنت کرتی ہوں سارا دن اور پھر کماتی ہوں اور پھر میں پارٹی کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے پیسے ڈالتی ہوں تو جو ٹپیکل سیاستدان کا امیج ہوتا ہے نا کہ یہ جب تک کہ بدماش نہیں ہے جب تک کہ جھوٹا نہیں ہے جب تک یہ دو بندے چکوا نہیں سکتا جب تک یہ چار جو ہیں زمینے اپنے قبضے نہیں کر سکتا جب تک کہ یہ مار مور کے وہاں پولنگ سٹیشن پہ اپنے بیلٹ باکس نہیں بھر سکتا تو وہ سیاستدان نہیں وہ کوالیف آئی نہیں کر سکتا وہ جیت نہیں سکتا وہ آگے نہیں بڑھ سکتا تو میرے دماغ میں یہ سچ ہے کہ یہ بالکل ہی اپوزٹ ہے میں کہتی ہوں کہ پاکستان میں چینج آئی نہیں سکتا جب تک کہ یہ روایت سیاست کا بت نہ توڑیں تو میں کیوں آئی میں تو ان چیزوں پہ کوالیف آئی نہیں کرتی میں تو ایک مزدور ہوں میں آئی ہی اسی لیے ہوں کہ ایک ایسے چہرے جو ہیں وہ سامنے آئیں جو کہ بلیف کرتے ہیں کہ آپ سچے بھی ہو سکتے ہیں شریف بھی ہو سکتے ہیں مینتی بھی ہو سکتے ہیں اور آپ سیاست میں بھی آ سکتے ہیں اور آپ کامیاب بھی ہو سکتے ہیں اور آپ ملک میں تبدیلی بھی لا سکتے ہیں تو میرا سارا فوکس اس میں اور میری پارٹی کا فوکس بھی اس میں ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پینتیس فیصد نوجوان ہیں جنہوں نے پہلے کبھی سیاست میں حصہ نہیں لیا آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اسی فیصد نئے چینے ہیں جو پہلے سیمبلیوں میں نہیں آئے ہوئے تو ہم یہ تبدیلی اسی لئے لا رہے ہیں ہم یہ پروف کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو محنت کش طبقہ ہے جو میڈل کلاس ہے جو پڑا لکھا ہے وہ بھی سیاست میں آ سکتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا میرے لیے انسپیریشن کیا ہے میرے لیے انسپیریشن ہے پاکستان پاکستان کسی روایتی سیاست دان نے نہیں بنایا تھا قائد اعظم جو تھے ان کی کوئی ذات پات اور سیاست کا خاندان نہیں تھا اور نہ ہی وہ لینڈ مافیا میں سے تھے اور نہ ہی علامہ اقبال جو تھے وہ بھی میڈل کلاس تھے اور سید بھی ایسے تھے یہ پڑی لکھی قوم تھی یہ مینٹی قوم تھی یہ مزدور لوگ تھے کام کرتے تھے کماتے تھے اور ملک کی تڑپ رکھتے تھے اور انہوں نے پاکستان بنا لیا انیس سو سنتاریس میں تو ہمیں تو علامہ اقبال نے پاکستان دیا ہوا ہے ہم نے اس کو بس ٹھیک کرنا ہے اس کے اندر ریسورسز بھی ہے اس کے اندر ٹیلنٹ بھی ہے اس کے اندر سب کچھ ہے تو میرے دماغ میں جو سچ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کم از کم یہ پروف کر دیں پاکستان میں کہ جو سچے لوگ ہوتے ہیں جو اچھے لوگ ہوتے ہیں جو شریف لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر بھی capability ہے اس ملک میں change لانے کی وہ کامیاب ہو سکتے ہیں سیاست کا رخ بدل سکتے ہیں سیاست کا چیرہ بدل سکتے ہیں اور پاکستان کا رخ بدل سکتے ہیں اور پاکستان کا چیرہ بدل سکتے ہیں میں کھلی کتاب ہوں اور یہاں کا بچہ بچہ مجھے جانتا ہے کیونکہ میں نا یہاں سے کہیں بہر جاتا ہوں جب سے خوش مالا یہیں بیٹھا ہوں اور کسی سے پوشیدہ نہیں ہے میرا کچھ بھی کیونکہ میرا دروازہ کھلا رہتا ہے ہر وقت کھلا رہتا ہے میں الیکشن میں آؤں یا نہ آؤں آؤں یا جیدوں دروازہ کھلا ہے اس میں میری زندگی میں سیاست کا عمل دخل بہت کم ہے میری ذاتی کوشش خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے سلکے کی بھلا کروں بس اس کے علاوہ میری کوئی امبیشن نہیں ہے یہی ہے سارا میرا اور اس کے علاوہ آپ مجھ سے اگر یہ پوچھائیں چاہتے ہیں ہاں کچھ جاتی ہوتی میں ہمیشہ یہ ضرور کہتا ہوں اپنے دوستوں سے کہ اگر کوئی کام نہیں کرتا تو میں صاف کہہ دیتا ہوں کہ یہ کام میرے بس میں نہیں ہے حالانکہ یہ سیاست ایسا نہیں کہتی کہ آپ لانے بھی لگا لیتے ہیں جھوٹی بات بھی کر لیتے ہیں میں وہ نہیں کرتا ہوں اس سے وہ اجتناب کرتا ہوں کیونکہ امید نہ امید وہ اگر ٹوٹ جائے تو انسان بکھر جاتا ہے اس کے بعد ملنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو اس لیے میں غلط قسم میں امید دینے لگا تھا مجھ سے کسی نے پوچھا جی آپ کا منشور گیا میں نے کہا بڑی حران کن بات ہے میرے تو منشوری کوئی نہیں ہے یوں کیسے میں منشور تو عوام کہتا ہے اب وہ مجھے کہتے ہیں اگر پینے والا پانی چاہیے تو میں نے کہا نہیں نہیں آپ پینے والا پانی چھوڑے آپ بیجلی لے لیں تو کہیں جی بیجلی ہم نے کہا کہ میں پانی کی ضرورت ہے کوئی کہتا جی میری سڑک چاہیے میں نے سڑک چاہیے میں نے سڑک نہ لے آپ آپ بیجلی ٹھیک کروا لیں یا آپ اپنا مسیوری ٹھیک کرا لیں وہ کہتا جی پانی ہی ہے ہماری ضرورت پانی ہے لہذا میری پیرارٹی کوئی نہیں ہوتی پیرارٹی میرے حل کے ہیں انتہاب کے لوگوں کی ہوتی ہے جو ایسے مجھے کہتے ہیں جیسے چلاتے ہیں میں بیسے چل جاتا ہوں اور یہاں میں یہ بھی قید نہیں ہے ایک ہوتا نا کوئی وقت مقرر ہوتا ہے کہ آپ نے اتنے بجی سے اتنے بجی تک آپ نے ملنا وہ بھی نہیں ہے اس پہ کوئی اقواتے کار نہیں ہے کوئی بورڈ ایسا نہیں لگا ہوا رات اور رات سے دن ہر کسی کو اویلیبن لی گئی دیکھیں کچھ سات سال سے میں سچ بول رہا ہوں اور سچ بیسیکلی یہ ہے کہ جو زندگی میں میں نے سوچا وہ خواب خدا نے میرے پورے کی ہے اور یہ ایک حقیقی سچ ہے کہ میں نے کبھی سائنس دان یا ڈاکٹر یا انجینئر یا پائلٹ بننے کا سوچا بھی نہیں تھا ایک سیاسی ورکر اور سیاستدان بننے کی میری خواہش تھی بچپن سے جب میں نے بچپن میں ہریپور میں بچوں کی جید گاٹی اور اللہ کے فلسے آج یہ ایک سچ ہے کہ خدا مجھے وہ ٹھہراؤ دیا ہے اس نے اور وہ تدبر دیا ہے اور وہ سوچ دیا ہے جو لوگوں کے دلوں پہ اترتی ہے اور مجھے خوشی ہوتی ہے جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ سچ تو یہ ہے کہ آپ جو کہتے ہیں وہ سچ ہے اٹھارا اٹھارا گھنٹے لوگ شیڈنگ ہو رہی ہے اے فاک نشینوں اٹھ بیٹھو اے فاک نشینوں اٹھارا گھنٹے لوگ شیڈنگ ہو رہے ہیں کہ اٹھارا گھنٹے لوگ ہے اٹھارا گھنٹے لوگ ہے میں آپ کے ذہن میں جو اپنے اللہ کوئی ایک سچ جو آپ بتا جائیں کچھ ایسا سچ کے جو سیاسی نہ ہو اور عبائتی نہ ہو مجھے سببہ نہیں آئی کوشش کرتے ہیں ملک کے لیے کوشش کرتے ہیں تبدیلی لانے کی کوشش کر رہے ہیں چینج لانے کی کوشش کر رہے ہیں جو ملک کے حالات بن گئے ہیں جس میں عوام کی زندگی جو ہے وہ بلکل ہی جینا دو بھر ہو گیا ہے اور اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے مہنگائی اروج پہ ہے بے روزگاری پڑے لکھے نوجوان پھر رہے ہیں ان کو کوئی نوکری نہیں مل رہی دہشت گردی کا یہ آدم ہے کہ کسی وقت کسی کو بھی خطرہ پیدا ہو سکتا ہے تو ان ساری چیزوں کو مدرزہ رکھتے ہوئے سچ تو یہ ہے کہ ہم تبدیلی لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی عوام کی طرف سے جیرائی بھی مل رہی ہے تو امید ہے کہ تبدیلی آئے گی اور اب تھوڑے دن رہ گئے ہیں ساتھ آٹھ دن رہ گئے ہیں اور جس طرح لوگ تحریک انصاف کی طرف اور عمران خان کی طرف اٹھریکٹ ہو رہے ہیں اس کا مطلب ہمیں تو یہ لذر آ رہا ہے کہ قوم نے تبدیلی کا فیصلہ کر لیا ہے اور وہ انشاءاللہ گیارہ کی رات کو جب ریزلٹس آنے شروع ہوں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے جو آپ نے پوچھا ہے اس وقت فوری طور پہ تو میرے ذہن میں کوئی ایسی بات نہیں آ رہی ہے لیکن ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ میں نے اپنی سیاسی زندگی میں خصوصاً پچھلے بائیس تیہیس سال کی میری جو سیاسی زندگی ہے اس میں میں دیکھا کہ پاکستان میں جو مرات یا ہفتہ طبقہ ہے جنہوں نے پاکستان سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا ہے پاکستان سے سب سے زیادہ مستفید ہوئے ہیں ان میں جو ہے پاکستان کے لیے محبت اور پاکستان کے ساتھ کمیٹمنٹ جو ہے وہ اس کا لیول وہ نہیں ہے جو عام آدمی کا جو آہ مین دی سٹریٹ جو جس کو آپ کہہ سکتے ہیں گلی محلوں میں گاؤں میں اور آہ ان جگہوں پہ جو عام آدمی جو مجورٹی میں ہیں جو تقریباً ستانویں اٹھانویں پرسنٹ جو پاکستانی ہیں وہ پاکستان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں بے پناہ کمیٹمنٹ ہے ان کی پاکستان کے ساتھ لیکن جن لوگوں نے آہ پاکستان سے آہ بے شمار فائدہ اٹھایا ہے ہر طریقے سے رزقہ حلال بھی کمائے اور اس کے حرام بھی کمائے ہیں ان کی پاکستان کے ساتھ کمیٹمنٹ جو ہے نا وہ بڑی مشروط قسم کی کمیٹمنٹ ہے اس کے مقابلے میں عام آدمی کی کمیٹمنٹ جو ہے وہ آہ بڑی سالیڈ بڑی آہ جذباتی اور آہ وہ پاکستان ان کے لیے جان بھی دینے کو ہر وقت تیار ہوتا ہے اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو وہ وقت قریبہ پہنچا ہے جب تخت گرائے جائیں گے جب تاج اچھا لے جائیں گے اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں اب زندانوں کی خیر نہیں جو دریا جھوم کے اٹھے ہیں تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو نسار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے نظر چُرا کے چلے جسم و جاں بچا کے چلے بنے ہیں اہلِ حوص متعیب ہی منصف بھی کسے وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں آج اسلامی جمہوریہ پاکستان میں عام انتخابات ہو رہے ہیں کٹتے بھی چلو کڑھتے بھی چلو بازو بھی بہت ہے سر بھی بہت چلتے بھی چلو کے اب ڈیرے منزل ہی پہ ڈالے جائے گے اے ظلم کے ماں تو لب کھولو چپ رہنے والو چپ کب تک کچھ حشر تو ان سے اٹھے گا کچھ دور تو نا لے جائیں گے اے خاک نشینوں اے تین سو سے عبداللہ پاکستانی نے چوتھوی اقتدار خان کو شکرستے دی ہے جائیں گے اے خاک نشینوں کھڑا پاکستانی نے چطور جائیں گے اے خاک نشینوں کھڑا پاکستانی نے چپ کھڑا جائیں گے جائیں گے امید موسیقی